موسیقی دست کی پرابلم ہوگی نہیں آپ کے آنٹیں آپ کا لیور بہت مضبوط رہے گا کیونکہ میں اس کو خود دیکھتا ہوں مجھے کبھی داریا کی پرابلم ہوتی ہی نہیں ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ پرابلم ہو جائے تو کھچڑی اور دہی کھالیں داریا ایک دم اچھا ہو جاتا ہے انار کا دانا لے لیں انار کا دانا خانسی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ پیٹ کے لیے کولیٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہاٹ کے لیے بہت جبردست لاب کرتا ہے اس لیے کہتے ہیں ایک انار سو بیمار اور دست تو ترند ٹھیک کرتا ہے اس لیے انار دانا کھالیا اور اسے ایک دم اچھا ہو جاتا ہے یہ دست اور چھانچ میں لون بھاس کر چونڑ یا ہنگ بیش ٹکڑ کر پلا دیتے ہیں اسے بھی دست ایک دم اچھا ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کو بھی دست ہوتے رہتے ہیں تو آپ ان کو بھی یہی کھچڑی دہی کا پریوگ ان کو بھی چھانچ کا اور لون بھاسکر کا پریوگ ایسے ہی گھر میں ہی تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا جیرہ چھانچ میں ڈال کر کے پلا دیا اور آنار کے دانے دے دیا بیل کا جا ہے پریوگ کروا دیا بیل کو ایسے تھوڑا سا آگ میں بھون کر کے بھی کھلا دیتے ہیں اس سے بھی جا ہے یہ ڈائریہ اچھا ہو جاتا ہے اور ایسی ہی بیل کا پاؤڈر جا ہے وہ پانے کے ساتھ لینے سے بھی ڈاریا اچھا ہو جاتا ہے ایک گھرے لوگ اپائے اور بتا دیتا ہوں جو ہے گھر میں شنک بھسم اور مکتا شکتی بھسم یہ دونوں بھسم آپ کو پتنجری چکت سالوں سے آرگی کندروں سے مل جاتی ہیں تو شنک بھسم دس گرام اور مکتا شکتی بھسم دس گرام دونوں کو ملا کر کے رکھ لیں اور جب بھی کبھی یہ اس طرح کی پروبلم ہو تو بڑوں کو آدھا گرام چھوٹے بچوں کو ون فوس گرام شہد سے ملا کے چٹا دے گھر میں کرجارشٹ رکھا کرے کرجارشٹ دو دو چمچ چھوٹے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے چار چار چمچ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ پشوں کو بھی خاص کر کے جو پشوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ بار بار دست کی پروبلم ہو جاتی ہیں ان کو بھی ہم نے یہ کرجارشٹ تھوڑی زیادہ ماترہ میں منصے سے ان کی چار گناہ یا آٹھ گناہ تک لوج ہو جاتی ہیں چھوٹے بڑے پسو کے انصار تو کرجارشٹ پہ لانے سے بھی سو پرتیسط دست میں لاب ہوتا ہے تو یہ کچھ گھریلو اپائے آپ کو ہم نے بتائے اور گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی سمسے ہوتی ہی رہتی ہے ان کا ہم یدی پراکرتک طریقے سے اپائے کرتے ہیں تو ہماری لیے بہتر ہوتا ہے موسیقی